السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان افزل ندوی آج میں پھر آپ سے روبرو ہو رہا ہوں ایک بہمان کے ساتھ جو بہت معزز ہیں اور ہمارے استاذ ہیں انہوں نے ندوے سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ سید احمد شہید میں درست و تدرس کا کام انجام دیا اور وہیں میں نے ان سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جامعہ فاطمہ تلیل بنات کی ذمہ داری سونپی بہت ہی اچھے انداز سے جامعہ فاطمہ تلیل بنات کو سنا رہے ہیں اور الحمدللہ دین دونی راج چوگنی ترقی کر رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ حضرت کی عمر میں برکت دیں اور اسی طرح ان کا سایہ ہم پر قائم رہے تاکہ ہم اور تمام امت ان سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں تو آئیے آج ہم اپنے معزز مہمان سے آپ کو ملواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ محترم آپ نے ندرس فراغت کے بعد جامعہ سید احمد شہید درس و تدرس کا کام انجام دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامعہ فاطمہ تلیل بنات کی ذمہ داری دی اور آپ ماشاءاللہ خوب انداز میں وہاں اپنا کام انجام دے رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے چونکہ آپ کسی مدارس کے ذمہ دار ہیں اس لئے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مدارس کے جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارے اکابرین نے اخذ کیے تھے اور آج اکیسویں صدی ہے آج اکیسویں صدی میں بھی وہی نظام تعلیم ہے ہمارے مدارس میں جو بیسویں اور انیسویں صدی میں چل لئی تھی تو کیا اس صدی میں یہ نظام تعلیم قابل قبول ہے یا اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں اور جس سے زیادہ سے زیادہ مدارس ترقی کر پائے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی مسررت کی بات ہے کہ عزیزم افضل ندوی صاحب جو میرے شاگرد میں ہیں ان سے لان ٹی وی پر انٹرویو پیش کر رہا ہوں خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا کروں دعا دو کہ اللہ آپ کی کابش قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق سے نوازے محترم ناظرین تعلیم انسان کو بنانے اور سوارنے کا بہترین سریعہ ہے تعلیم کے مطلب جاننا سیکھنا اور معلومات حاصل کرنا ہے تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے تعلیم ہی سے قوموں کے غروج و سوال کے فیصلے ہوتی ہیں تعلیم ترقی کا سینہ ہے تعلیم انسان میں عدب اور کریکٹر میں نکھار بدا کرتی ہے اگر تعلیم نہ ہو تو انسان بحشی بھی بن جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سے محلق امراض اور بری صفات بھی جنم لے لیتی ہیں لہذا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے اور تعلیم کے رخ کو بھی صحیح کرنا یہ بھی بے انتہا لازمی شئے ہے اگر تعلیم کا رخ درست نہیں تو پالک آدمی جاہل سے بھی بہتر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بے شمار جرائط اور نیوز پیپرز اور چینل پر دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بے شمار وقلہ مادے کے خاطر بے گناہوں کو جیل کی ہوا کھلاتے ہیں اور بے شارہ بے گناہ آدمی اپنی حق کی لڑائی گاؤنے کے لیے لاکھوں روپے رشوت میں دیتا ہے بہت سے عطبہ و حکمہ زہریلے انجکشن لگا کر اور خراب میڈیسن دے کر لوگوں کی جانے بھی لے لیتے ہیں ایسے کتنے ڈیپارٹ ایسے کتنے ڈیپارٹس ہیں جہاں تعلیم کا مزاق اڑایا جاتا ہے وہاں ایسے کام ہوتے ہیں جس سے انسانیت شرم سار ہوتی ہے ضرورت ہے کہ تعلیم حاصل کرنے اور پھر اپنے عہدے کے ذمہ داری کو نبھانے میں خدا کا اور آخرت کے دن کا دھان رکھنا چاہیے ورنہ تعلیم صرف یہ خرافات بل کر رہ جائے گی جاہے مدارشوں یا کالیجز ہر جگہ سے جو فارغین نکلیں وہ علم کے زیور سے لحظ ہونے کے ساتھ انسانیت کے خدمت گزار نہ کی انسانیت کے قادم جہاں تک ہمارے مدارش کا تعلق ہے تو وہ بہت سی چیزوں میں تقدیلی لا چکے ہیں اور حالات کی پیش نظر وہ اپنے نظام و نصاب میں چینٹنگ کرتے رہتے ہیں اور جو مدارش حالات کے مطابق تغیر نہیں کرتے تو زمانہ انہیں قبول کرنے سے برے سا ہیں لہذا انہیں اپنے پرانے اور پرسودہ نظام میں تقدیلی دانی چاہیے لیکن اس کا ضرور خیال رہے کہ شریعت اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کسی حال میں ترک کرنے کی گنجائش میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اہل مدارش ایسے طالب علموں کے لیے جو مدرسے میں اور کالج یونیورسٹی میں ٹاک کرتے ہیں ان کے لیے کوئی انعامی پرگرام کیوں نہیں آرینج کرتے ہیں اور انہیں انعامات سے کیوں نہیں نوازتے ہیں جس سے ان کی حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح سے جو کالج اور یونیورسٹی سے طالب علم پڑھ کر نکلتے ہیں ان کی سرپرستی کیوں نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے آگے کی زندگی ہمارے علماء اور مدارش کی سرپرستی میں گائیڈ لینز میں اپنی آگے کی زندگی گزارے ہیں اور پھر ان کے لیے ذریعہ معاش کا انتظامات کیوں نہیں کرتے ہیں جس سے وہ آگے کی زندگی میں ترقی کر سکے آپ اس سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے دیکھئے ہمارے نالت میں یہ اتنی مدرسیں ہی جاہے وہ ندبتور علماء ہو جامعہ سید المشہی ہو ماہ حسید نوری ہو ماہ ابی بکر سدیو ہو درالو مسلمانیہ ہو یا لڑکیوں کے مدرسوں میں جامعہ المؤمنات ہو نور الاسلام ہو یا خود ہمارا مدرسہ جامعہ فاطمہ لیل بنات ہمرا بکر بلہباد ان تمام مدارس میں امتاس بچوں کو امت افسائے کے لئے تشریری دن آماز سے نباز آجاتا ہے اور مختلف با مختلف حدایہ کو تحاید کیلئے جاتے ہیں مگر مہین مدارس کے لوگوں سے بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا جو حوصلہ افسائی کے لئے امتاس طلبہ کو انعامات سے نہیں نواز دے تو میں ان سے کہوں گا کہ انہیں بھی امتاس طلبہ کو انعامات دینے چاہیے تانکہ مدارس کے طلبہ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو بلکہ انہیں دیکھ کر لوگ رشک کریں اور مدارس کی طرف تیزی کے ساتھ روکی شکر ہو مولنا آپ سے اگلے سوال یہ ہے کہ اہل مدارس سینس سیاست اور تجارت جیسی اہم سبجیکٹ کو مدارس کے سلیبس میں کیوں نہیں شامل کرتے ہیں جو بہت ہی امپورٹینٹ ہے اور بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے اس کو شامل کیوں نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مدارس کے بچے دنیا کے دور میں دنیا والوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان سبجیکٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مدارس کے تعلیب علم دنیا بھی ریس میں پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس میں بے شمار ابواب سیادت و قیادت کے بھی پہائے جاتے ہیں جو سچی اور انسان والی سیاست وہ حکومت کی طرف رہنمائے کرتی ہیں مگر موجودہ دور کی جو سیاست ہے وہ سرابہ دخابازی ہیاری جھو قتل و غارت کیلی پر چلتی ہیں اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے آج جو کرپشن سوسائٹی اور معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ صحیح سیاست نہ کرنے کے سبب پھیلا ہے یادہ میں مسلمانوں سے اور غلم برادران پتن سے جو صحیح و صحیح فکر رکھتے ہیں اور ملک و ملت کے حق میں خیلخواہ و امین ہیں تو انہیں میں کہوں گا کہ وہ سیاست میں آئیں اور سیاست کے میدان میں آکے وہیں اور اس موجودہ گنگی سیاست کو ختم کر کے وہ سیاست لائیں جس میں ایمانداری ہو انصاف ہو کمجوروں و مظلوموں کا ساتھ دیا جائے رفاعی کام ہو عورتوں مردوں کے حقوق ادا کیے جائیں مزدور و کسان کا ساتھ دیا جائے رشتہ چار ختم کیا جائے اور ایک اچھے معاشرے کی اس طرح تشکیل ہو مولانا آپ سے اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ اہل مدارس کے ذمہ داروں اور وہاں کے پڑھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جس سے مدارس کے نظام زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے اور وہاں پڑھنے پڑھانے والے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے مدارس کے لوگوں کو جو کرنا چاہیے وہ اپنی کوشش سے اچھا ہی کرنے میں لگے ہیں مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر مدارس کے نظام کو سوارنے اور بہتر سے بہتر بنانے میں تعمل کرنا چاہیے اچھے مشورے دیں طلبہ کی تعلیم و تربیت کو بہتر بنانے میں طلبہ کو اچھی فسیلٹی دینے میں اور صفائی ستھرائی کے تعلق سے تحصیب و ثقافت کے تعلق سے ہمیں ان تمام چیزوں پر بڑی دھیان دینے کی ضرورت ہے الحمدللہ ہمارے بہتر سے مدارس و مقادی اس کے طرف پوری طرح توجہ کرتے ہیں اور الحمدللہ پورے ان احماق کے ساتھ ان تمام چیزوں پر زور دے رہے ہیں اور اس طرف اپنی توجہ مربوز کی ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان مدارس کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سے اچھوں سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنے یہاں کا بے نظام اپنے اوپر درجے کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے یہاں کا نظام بھی اچھی سے اچھا بنانا چاہیے اور حمدہ و بہتر بنانے کی پھول کوشش کرنی چاہیے یہی میں مدارس کے لوگوں کو اور اپنے پھائیوں کو رائے دوں گا اور یہی ہمارا مشورہ ہے مولنہ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ عادت کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لئے وقت نکالا اور ہمارے ہر سوال کا آپ نے خوب انداز میں جواب دیا مجھے امید ہے اس بات چیز سے ہم سب کو بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس مساجد اور خانکال کی حفاظت فرمائے اور ان کے منتظمہ کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام امت کو ان سے جڑنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین یہ تھے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتوں جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سوالوں کا جوابات دیئے مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو لوگ نئے ہیں ان سے ایک بار فیل سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے تو آج کے لئے اجازت چاہتا ہوں پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور ٹوپک پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ